السلام علیکم دوستو ایوریتنگ ایزی چینل میں تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج دوبارہ آپ لوگی حدمت میں ایک نئے ویڈیو اور ایک نئے اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں دوستو آج کا ہمارا ویڈیو ایک نئے خبر کے متعلق ہے جس نے واپدین اقامہ ٹکس ختم کرنے کی امیدوں کو سو پی صد بڑھا دیا ہے لیکن دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے دروازے کی ویڈیو آپ لوگ آخر تک دیکھیں تاکہ آپ لوگ کو سمجھ آ جائے کہ اصل میں یہ بیان کیا ہے کس نے دیا ہے اور اس میں کیا ہونے والا ہے دوستو جیسا کہ آپ لوگ کو معلوم ہے کہ سعودی حکومت کو واپدین ٹکس سے جہا سالانہ ملین ریال کے حساب سے پائدہ ہو رہا ہے لیکن اس کے سائیڈ اپکٹس بھی آنا شروع ہو گئے جس میں زیادہ سعودی مواطنین جو بزنسمنٹ ہیں یا کبنیوں کے مالکان تھے وہ لوگ خسارے میں چلے گئے اور اس میں سے تقریباً ستر پی ست لوگوں نے اپنے کبنیاں بند کر دی جس کے بعد سعودی حکومت نے یعنی سعودی عرب کے تمام مخکموں جس میں وزارت تجارت وزارت العمل جوازات وزارت تعلیم یا اس کے علاوہ سعودی عرب میں جتنے بھی وزارتیں ہیں جتنے بھی منشو سے متعلق ادارے ہیں اس کو حکم دیا کہ اس خساروں کا اور اس کبنیوں کی بند ہونے کا وجہ دونڈے اپنے اپنے وزارتوں میں اپنے اپنے وزارت کے متعلق شعبوں میں منشو میں تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ یہ مسئلہ سعودی مواطنین بزنسمنٹوں کو کیوں آئے ہیں تو دوستو اس خبر کی کنفرمیشن آج سعودی وزارت تجارت ڈاکٹر ماجد القصیبی نے دے دیا جس میں دوستو سعودی وزارت تجارت ایک پروگرام کے مہمانی حصوصی تھے اور اس میں سعودی عرب کے بزنسمنٹ منشو کے مالکان یا اس کے علاوہ باقی شعبوں سے وابستہ لوگوں نے شرکت کی جس میں وزارت تجارت ایک نئے پروگرام کا ابتتاہ کرنے جا رہے تھے دوستو جس میں سعودی وزارت تجارت ڈاکٹر ماجد القصیبی نے کہا کہ وزارت تجارت احددنا دراصل مراجعہ جمعہ رسوم العملاء ورفانہ بنتائجہ المقام سامی یعنی دوستو وزارت تجارت کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمام معاملات تمام دراسات اور تمام وجہ جمع کی ہے رسوم العملاء یعنی غیر ملکی مقیمین پر آئید تمام ٹکسو کے مطالق ورفانہ اور اس کو بیج دیا بنتائجہ لیمقام سامی اور اس کے ابھی ہم نتیجے کے انتظار میں ہے مقام سامی یعنی دوستو حادم حرمین شریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز اور ولیل آہد کے پاس اس کو باقیدہ طور پر بیج دیا گیا ہے ابھی اس کا انتظار ہے دوستو یہ خبر ہے اخبار میں تو دوستو اس خبر کو آج اٹھایا ہے لیکن وزیر تجارت کل ایک پروگرام کے ابتتاہ میں یہ بیان دے چکے ہیں ظاہری بات ہے دوستو اس پروگرام میں بزنسمن بیٹے تھے دوستو بزنسمن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ باہر ملک سے سامان لاتا ہے بزنسمن کا یہ بھی مطلب ہے کہ جن لوگوں نے ادھر اپنے منشے بنائے اپنے مسسے بنائے اپنے کپنیاں بنائے ہیں جس میں اس کے ساتھ غیر ملکی واپیدین کام کر رہے ہیں اور آپ لوگ پتہ ہے کہ جو مسسے منشے ہیں جو اپنا آپ خود کراتی ہے وہ اپنے امالا کے اقامے بھی اپنے جیب سے تجدید کراتی ہے کیونکہ دوستو زیادہ تر اس واپیدین غیر ملکیوں کے ٹکس سے وہی مسسے کی مالکان جو ہے وہ متاثر ہوئے جو چوٹے کپیل ہے اس کو کیا اس کے ساتھ لینا دینا ہے اس نے تو عامل بولائے ہے اس کو باہر چوڑائے وہ اپنا کام اپنا رینیو خود کرتا ہے اٹھ ہزار کا نو ہزار یالی اس کا ٹینشن ہے سعودی کپیل صرف مہان اپنا شہریہ لیتا ہے آپ کا اقامت دس ہزار کا بنیں بیس ہزار کا بنیں اس کے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا نہیں لیکن دوستو جو بات اٹھائی ہے یہ چوٹے مسسوں کے اور بڑے مسسے کے مالکان نے یہ بات تو اٹھائی تھی کہ ہمیں اس سے خسارہ ہو رہا ہے اس میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا زیادہ تر لوگوں نے اپنے مسسے یا منشے کپنیاں بن بھی کر دی ہے جس کے حوارے میں دوستو سعودی وزارت تجارت ڈاکٹر ماجد غصیبی کا مزید کہنا تھا دوستو سعودی وزارت تجارت بتا رہے ہیں کہ ہم نے انویسٹمنٹ کے مطالق یا چوٹے اور بڑے مسسو اور بزنسمنٹوں کے مطالق جو خبر حادم حرمین شریفین کے پاس جمع کی ہے اس میں یہ بھی خطاب شامل ہے دراسہ شملت مراجع جمع الرسوم یہ بھی خامل ہے کہ غیر ملکی عملہ جو سعودی عرب میں موجود ہے اس کے تمام کے تمام رسوم یعنی اس کے اوپر جو ٹکسے ہیں وہ بھی اس خبر میں اٹھایا ہے اس کے بارے میں بھی حادم حرمین شریفین کو لکھا گیا ہے بما پیہا مقابل مالی جس میں واپیدین ٹکس یعنی اکامہ ٹکس جو ہم لوگ ہیں ورکروں کے کاموں کے علاوہ مقابل مالی پیملی کے ٹکس بھی حادم حرمین شریفین کو لکھے گئے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے ابھی دوستو آ جاتے ہیں کہ یہ رپورٹ کیسا جمع کیا گیا کس کس ادارے نے جمع کیا دوستو جیسا کہ میں نے آپ لوگو بتایا کہ شاہی محل نے تمام اداروں کو تمام گورنمنٹ کے وزارتوں کو حکم دیا ہے کہ اس کے مطالق آپ لوگ رپورٹ جمع کریں جیسا کہ دوستو ایک سروے ہی آپ لوگ سمجھے جس میں دوستو تمام وزارتوں نے اس کے ماتخص جو منشاعتیں جو مسجسے ہیں یا باقی ادارے اس کو حکم دیا تو ان لوگوں نے اس کے جو رپورٹ ہے جو سائیڈ اپکٹ ہے جو پائدے ہیں وہ تمام اپنے اپنے وزارتوں میں جمع کیے پھر دوستو تمام وزارتوں نے اپنے اپنے وزارتوں کے اپنے سائیڈ لیے اور جتنے بھی سعودی عرب کی وزارتیں جس کو شاہی محل سے حکم دیا گیا تھا وہ لوگ ایک جگہ میں ایک میز پر بیٹھ گئے اور ان لوگوں نے اس پر پھر اپنا میٹنگ کیا وزیر ماجر قصبی کے مطابق اس میں نیچے اداروں کے طرف سے یہ بتایا گیا تھا کہ جب سے واپیدین پیملی ٹکس لگ ہوا ہے تو اس سے مختلف اداروں کو نقصان ہو رہا ہے زیادہ اس میں بزنسمین اور مستسیو کی مالکان کو سعودی مواطنین کو نقصانات ہو رہا ہے دوستو جو نیچے ادارے ہیں وہ بھی یہی سعودی ہے ان لوگ کے اپنے اپنے بزنس ہے اپنے کام کے علاوہ ان لوگوں نے اپنے بزنس میں بنایا ہے اس بزنس میں تو خود کام نہیں کر سکتا لیکن دوسرے لوگ کے ناموں پر بنایا ہے تو ان لوگ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ واپیدین ٹکس یا اکامہ ٹکس کے کیا سائیڈ اپکٹ ہے تو دوستو ان تمام لوگوں نے اپنے وزارتوں کو یہ ریپورٹیں جمع کی اور پھر وزارتوں نے اس پر میٹنگ کیا اور میٹنگ میں آخری یہ فصلہ کر دیا گیا یعنی یہ خطاب لکھ دیا گیا ایک ہی خطاب لکھ دیا گیا تمام اتروں کے طرف سے اور وہ شاہی وحل میں بیج دیا گیا جس میں دوستو وزیر تجارت قصبی کے اشارے کے مطابق ابھی وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں مقام سامی کا یعنی حادم حرمین شریفوین کی اپرول کا انتظار کر رہا ہے جس میں ماجد القصبی نے اشارتا بتایا ہے کہ اگر حادم حرمین شریفوین نے یہ شاہی پرمان جاری کر دیا یعنی اس ریپورٹ کو منظور کر دیا تو اس کے بعد سعودی عرب کے بہت سے ادارے اس سے مستفید ہو گئے اور اس میں بہتری آئے گی جیسا تو سعودی وزیر تجارت داگر ماجد القصبی نے بتایا کہ دراسہ شملتا مراجع جمع رسوم العملہ بیما پیہا مقابل مالی یعنی دوستو جیسا اس نے بتایا کہ اس خطاب میں جو ہم نے میٹنگ کیا تھا جس کے بعد ہم نے تمام وزیروں نے ایک خطاب مشترکہ طور پر لکھا تھا اس میں باقی قرارات کے ساتھ ساتھ غیر ملکی اوپر ناپس غیر ملکی اوپر فرض جو رسوم ہے جمع رسوم تمام قسم کے اس کی اوپر جو رسوم ہے جس میں اقامہ ٹکس بھی آتا ہے اور اس کے پیملی پر جو ٹکس لگا دیا گیا ہے بچوں پر اور بڑوں پر وہ بھی اس میں شامل ہے تو اس کے بارے میں دوستو امید کی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ اس کے بارے میں انقریب مقام سامی کا شاہی پرمان جاری کر دیا جائے گا یعنی حادم حرمین شریفین انقریب اس کی اوپر نظر ثانی کرے گا یا تو دوستو یہ ٹکس بلکل ختم ہو جائے گا یا اس میں کمی بیشی کر دیا جائے گا جس سے غیر ملکیوں کے لئے بھی پائدہ ہوگا اور سعودی مواطنین کے لئے بھی پائدہ ہوگا سعودی مواطنین کے لئے دوستو یہ پائدہ ہوگا کہ جو لوگ اپنے مستسو اپنے منشو کے مالکان ہیں اور اپنے امالہ کے اقامے تجدید کرتے ہیں اس کے حجتہ میں بناتے ہیں اس پر فیس کم ہو جائے گا اور جو غیر ملکی ہے جو ازاد کم کرتے ہیں جو اپنے اقامے خود رینیو کرتے ہیں اس سے بھی بڑا بوجھ اٹ جائے گا جہاں وہ اٹھ آزار نو آزار پی کرتا ہے ہو سکتے ہیں اس کو چوبیس سو دوبارہ کرے یا تین آزار ساڑی تین آزار تک اس کو مقرر کرے لیکن دوستو اس کے بالے میں اعداد شمار بتانا اس کا مقدار بتانا یہ خبرز وقت ہے ہمیں شاہی پرمان کا انتظار کرنا چاہیے امید ہے دوستو آپ لوگ کے ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ سلام علیکم شکریہ 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 موسیقی